امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج میرے امی آرہی ہے اور میرا بھائی آرہا ہے تو میں سوچا ہوں ان کے لیے کچھ بنا لوں تو یہ میں نے رسین سیلٹ بنانی ہے ایپل فریج میں بھی پڑھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سے میں نے اور مگوالی ہے ہری مرچے مگائی ہے چاول مگائی ہے اور دہی بھلے بنیں گے اور گھرہ پانی رکھا ہے مکرونیوں کے لیے آلو میں نے وائلوں نے رکھ دیا ہے کہ دہی بھلے بناوں گی اور صاحب نے پلاو ہوگا اور صاحب میں رسین سی جیسے شیئر کر دوں گی اور آپ لوں کو اس میں شامل بھی کر دیں گے کے لئے ہم نے ایک کھلو چکن لیا ہے پیاز لے لیں دو چھوٹے پیاز لے لیں سات آٹھ ہری مرچے میں نے چوب کا لیا ہے دو میں نے ثابت رکھی ہوئی ہیں دو بھرے ٹوماتر کٹے میں نے یہ لساندر کا پیسٹ ہے ایک چمچ بڑھ کے زیرہ دو بتانی کے پھول لونگ کالی میڑچ اور دالچینی کالی میڑچیں یہ دیکھیں پیسی بھی تھوڑی سی گرم سالہ آدھا چمچ بڑھ کے اور یہ چکن کوٹر اب ہم اس کے اندرہ اوئلٹ ڈالتے ہیں چاول میں نے بھو دیا ہی دیکھیں کلو چاول ہے پیاس ڈال دیا اور جو گرم سالہ ہے وہ سارا آئٹ کٹ دیا بیچ میں اور چکن کے ساتھ ڈالوں گے ایک چمچ بڑھ کے اور چکن کے ساتھ ڈالتے ہیں تو بڑا اچھا فلیور آتا ہے یہ پیاس گولڈن ہوتا ہے تو میں چکن آئٹ کر دوں گے بیچ میں یہ پلاو کی ریسپی ہے بہت مزی کی بند کی جڑ بٹ بننے والی ہے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے دہی بھلے پھر بنائیں گے سائلڈ پیس دینگی میں اور چ tha پڑا ہے کہ چکن کو پڑک گا ہے چکن بھ Love ر surgery پھر بنائیں گے مگروہ پیس 10 ڈال کے پیس possiamo پڑک گ mounting مچتر ہم مول لیتے ہیں اب بھی اس کے لئے ٹوماتر اور ہڑی مرچے دیں گی ٹھیک ہے پانی اس کے لئے ڈال کے لئے ساتھی ہم یہ سارے خوکہ دھنیا اور کالی مرچے اور چکر پوڈر آئٹ کر دیتے ہیں مسالہ بون گیا اب اس کے لئے پانی ڈال دوں گی بھی چاول آئٹ کر دیں گی پانی ڈال دیا ہے چاول میں نے اس کے لئے آئٹ کر دی ابھی چاول میں نے ڈال دیں گی اس کے لئے دیکھیں اور ایک چمچ بڑھ کے میں نمک اور ڈال دیا لیکن آپ نمک چیک کر کے فیڈ ڈالیں ٹھیک ہے اب میں سوچا دیں گی بہلے بنامجب تک یہ چاول بن رہے ہیں اب دہی ڈالیں یہ میں نے اس کے لئے دہی لے مرے کے لئے دہی ادا کیلو سے کم ہے ایک بڑھا جو پیالا ہوتا دیکھیں دہی دہی لے دہی لے دہی لے دہی لے دہی لے دہی لے دھنی دھنیا اور دو ہڈی ڈال کی نمک ہم دھنیا ڈالیں دھنیا ہے لیکن ہم اندر اس کے لئے مرے آلو اس کے لئے چاد فارے موید دوڑوں پلکیںیں میں ، میں بھی کھولکیںیں ڈھائیں دیں دودھ اچھا تھا دھائیں اسے چاڑ مسال ڈال اچھا تھا ممک بھی رسلیں ڈھائیں ڈھائیں اسے نمک محمد پلکیں اچھتے پلاؤ کو پلاؤ کو گرم سالہ پیسا ہوا پر اپر کشبو کے لئے دم دے دیتے ہیں دم پر لگاتے ہیں میں نے اس کو ریڈی ہوگی ہے پلاؤ یہ دیکھیں کتے مزے کیا پلاؤ بنی ہے تو ابھی میں اس کو بند کر دیتی ہوں ڈک دیتی ہوں جب ہمارے گیس آئیں گے تب ہم اپنا سرف کریں گے اب ہم آجتے ہیں سائلڈ پر اب ہم نا رہے ہیں سائلڈ جس کے لیے میں نے بڑے بڑے تین ایپل لیے ہیں مکرونی کا ایک چھوٹا پیکٹ میں نے بائلا ہے ٹھیک ہے یہ رکھیں اس پر میں نے نمہ کریم ڈالا یہ رکھیں اور یہ مائنیس ہے اور ایک کریم ہے چینی ہے کالی مرچی ہے اور تھوڑا سا دودھ اس ملہ اب ہم پہلے کریم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے کریم ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر مائنیس ڈالتے ہیں اب اس کے اندر بڑھ کے ہم دو چمر چینی کے ڈالیں گے پیسیوی چمر چینی کے ایک اور یہ دو ٹھیک ہے اس کے بعد ڈالیں گے تھوڑا سی اس میں کالی مرچیں ٹھیک ہے اور اور تھوڑا سا نمک ٹھیک ہے اب اس کو مچھی طرح میس کر لیں ہم دودھ آئٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میس کر لیں اس کے اندر ہم یہ دیکھیں ایسے ہم نے بنا لینای ہے سوس اس کے اندر ہم ڈال لیتے ہیں اس میں نے مکرونیاں بھی آئٹ کر دی ہیں تھوڑا سی میں نے کالی مرچ اور ٹھیک ہے اور تھوڑا سی چینی اور ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں بطام اور تھرسی کجورے ڈالوں گی اب بھی میں اس کو فریج میں ایسے ہی رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ دوسرے ولوگ میں میں آپ کو میری امی اور بیرے بینا بھائی آئے گا وہ آپ کو دوسرے ولوگ میں دکھاؤں گی اور ان کے آگے کھانا ساف کروں گی وہ بھی میں آپ کو دوسرے ولوگ میں دکھاؤں گی اور اس کی ان کی نانوں پچھولی کیا لے کیا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی دوسرے ولوگ میں تو یہ ولوگ یہاں ہی ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے امید کر دیوں گا آج کا ولوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی تو پلیس میرے چینل کو سکرائب کریں لائک کر اور شیئر کیے دعاوں میں نازمی یاد رکھیں اللہ حافظ